السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی ہوگی جب زمین یقبار کی حلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے جیسے پرانگدر قبار ہوں اس وقت تم تین گروہ بن جاؤ گے ایک تو دائیں ہاتھ والی ہوں گے ان دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا جب واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہوگی تو اس کے وقوع کا کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا اس آیت کے دو مطلب بھی ہیں ایک تو ترجمہ اس سے واضح ہے ایک دوسرا یہ کہ کوئی قیامت کے واقعہ ہونے کو روک نہیں سکتا وہ اس کے واقعہ ہونے کو غیر واقعہ نہیں بنایا جا سکتا اسی طریقے سے پس کر دینے والی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ اڑنے لگیں گے اس عالم کی تمام اشیاء زیر و زبر ہو جائیں گی دوسرا مطلب یہ کہ وہ متقبی سرکش اور ظالم لوگوں کو سندگو کر دے گی وہ ظلیل اور اسوا ہو جائیں گے جس بلند مقام پر اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے تھے وہاں سے نیچے پٹھخا دیے جائیں گے اور جو لوگ متوازم انکس المزاج اور پاکیزہ سیرت کے مالک ہوں گے جنہیں منتقبرین دنیا میں حقیق اور ظلیل المخلوق سمجھتے تھے انہیں ہی سر بلندی حاصل ہوگی اور وہ بلند درجات کے مالک اور انچے مقام پر فائز ہوں گے جب زمین اقبال کی حالات دی جائے گی وہ پہاڑ سر ریزہ اور ریزہ کر دیا جائیں گے یعنی زمین پر زلزلہ کسی مقامی سطح پر نہیں آئے گا بلکہ ساری کی ساری زمین ہی لازنے کم کم کھانے اور ہشکو لکھانے لگے گی پہاڑوں کی زمین پر ڈھیلی پڑ جائے گی اور ایک فتح دوسرے پر گر کر ریزہ اور ریزہ ہو جائے گا پھر تیز ہوا ان کے پہاڑوں کے زرادات کو پرانگ دے کر کے اڑاتی پھرے گی سوچ لو کہ اس وقت تمہاری زمین پر زیادہ زندہ رہنا ممکن رہ جائے گا کیا تم اس زمین پر زندہ رہ سکو گے اس وقت تم پین دروح بن جاؤ گے پچھلی آیات میں ایک قیامت کا ذکر ہے نفخے سور اول کا منظر پیش کیا گیا ہے اس آیات میں نفخے سور ثانی یعنی مردوں کو قبر سے نکال کے زندہ اٹھانے کے بات ہو رہی ہے کہ جب میدان محشہ میں کٹھے ہوں گے تو اس وقت لوگ تین گروہوں میں بڑھ جائیں گے ایک اہل دوزق ہوں گے دوسرے اہل جنت ہوں گے اہل جنت کی پھر دو قسمیں ہوں گے ایک مقربین کا گروہ ہوگا دوسرے عام صالحین کا اس لئے قل تین قسم کے گروہ بن جائیں گے جیسے کہ آنگی تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت میں بتایا جانا ہے واسحاب المیمنہ ما اسحاب المیمنہ واسحاب المشعمہ ما اسحاب المشعمہ والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الاولین وقليل من الاخرین الاسورر موضون متقین عليها متقابلین يتوفو عليهم الدا مخلد باقواب وابارك وقأث من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون فا فاقحة مما يشتح يتخیرون ولا مطير مما يشتحون وحودنین كما امثال لو لو مقنون جزاء بمغانو يعملون لا يسمعون فيها لغم ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما ایک تو دائحات والی هنگے فاسحاب المیمنہ وان دائحات والقاك احنا و دوسر بائحات والی هنگے بائحات والو کا کیا کہنا اور تیسے سبقت کرنے والے ہنگے تو بہلال سبقت کرنے والے ہی ہیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نیمتوں والے باغوں میں ہوں گے پہلوں میں ان کے بہت سے فعل ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم پہلوں میں سے بہت کم ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت ہی کم نہیں پہلے لوگوں میں سے بہت ہوں گے لیکن پیچھے باغن میں آنی والی نسلوں میں بہت کم لوگ مقربین رہ جائیں گے تختوں پیامنے سامنے تکیہ لگائی ہوئے ہوں گے ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمتگار لڑکے ان کے پاس پھرتے ہوں گے شراب کے جام اور ساغر آپ خوروں کے ساتھ ہوں گے اس شراب سے نہ تو انہیں سردد ہوگا نہ قلب میں فطور آئے گا انہیں وہ پھل مکھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے نیز پرندوں کا گوشت جو انسان چاہیں گے کھائیں گے اور بڑی آنکھوں والی ہوئے ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے کوئی موٹی ہو یہ ان عامال کا بطلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے وہاں نہ تو کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کے بات اور بس ایک دوسرے سلام ہی سلام کہا کریں گے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا اور دائے ہاتھ والے دائے ہاتھ والے کا کیا کہنا یمین دائیں ہاتھ بھی ہے اور دائیں جانب بھی ہے اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوئے جن لوگوں کے عامال نامے کے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور قیامت کے دن ان اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جگہ ملے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں آسمانوں کی سیار کرائے گی تو آپ نے پہلے آسمان میں سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور جب وہ اپنی جانب دائیں دیکھتے تو خص دیتے اور بائے طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے سیدنا جب ریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم کی جانب جانب وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور بائے جانب وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہو کے رہیں گے اس سے بھی اصحاب الیمین سے مراد اہل جنت ہوں گے اگر یمین کو یمین سے مشتق کیا جائے تو جو برکت و خوشبختی کی معنیوں میں آتا ہے تو اس سے مراد خوشبخت و خیر و برکت والے ساتھی ہیں اور مطلب دونوں معنیوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ کہیں دونوں کامیاب لوگ ہوں گے اور دوسرے گروہ ہوگا بائے ہاتھ والوں کا اور بائے ہاتھ والوں کا کیا کہنا بائے ہاتھ بدبختی کی حلامت ہے بائے جانب یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ عامل بائے ہاتھ میں دے دیا جائے گا انہیں اللہ کے بائے جانب خرق کیا جائے گا یہ بدبخت لوگ اہل دوزخ ہوں گے جیسے کہ حدیث بھی منسکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بائے جانب تھے تو روتے تھے ان کو بدبختی دیکھ کے وہ روتے تھے اور تیسرے سبکت کرنے والے ہوں گے اور بہرہ سبکت کرنے والے یہی لوگ مقرب ہیں یہی لوگ سبکت کرنے والے یہی لوگ مقرب لوگ ہیں سبکت کرنے والے لوگ ہی مقرب ہیں یعنی پیغامبروں پر امان لانے میں ان کے ساتھ حق و باطل کے مات کے میں مسائل برداشت کرنے میں ہر خیر و بھلائے کی کامیں وہ دوسرے سبکت کرنے والے ہیں اور آگے نکل جانے والوں کا درجہ عام مومنین سوالحین سے بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے جہازہ یہی لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے کہ ان کے بعد دائے جانب سوالحین مومنین اور بائے جانب کافر مشرق صدقش اور خدسر یعنی اہلی توزق لوگ ہوں گے کہ یہی مقرب لوگ کہہ پہلوں میں تو بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں بہت کم ان دو آیات میں اولین اور آخرین کی تعالیٰ میں اختلاف کے بنا پر ان آیات کی تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ اولین سے مراد صاحب کا امتوں کے لوگ لیے جائیں گے آخرین سے مراد اس امت کے اس لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ صاحب کا انبیاء پر امان لانے والے ہو حق کے معارکے میں دوسرے آگے نکل جانے والوں اور خیر و بھلے کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی دوسرہ یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری امت مسلمان کا لوگ ہوں گے اس لحاظ سے یہ مطلب ہوا کہ اس کے اولین یعنی صاحب قرآن تعبین تبع تعبین ان میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے بہت زیادہ ہوگی دوسرہ یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی امت کے اولین اور آخرین لیے جائیں گے اس لحاظ سے یہ اصل بن جائے گی کہ ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین کی تعداد آخرین میں سابقین کی تعداد سے زیادہ ہوا کرتی ہے تختوں پہ آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور یہ تختیر ایسے ہوں گے کہ سونے سے بنے موزونہ کا مطلب ہوتا ہے ذرہ باریکی سے بنی ہوئی چیز اور سونے کتاروں سے بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں موزونہ اور ایسے جگہ پہ جنتی مصابقون وصابقون و المقربون بیٹھے ہوں گے شراب کے نقصانات و فائدہ دنیا کی شراب کی خلابیں یہ ہوتی ہے کس کا مزہ ترخ محسوس ہوتا ہے بھونہ گوار ہوتی ہے پینے سے سرچکرانے لگتے ہیں بعض دفعہ سردد بھی شروع ہو جاتا ہے اقل میں فطور آ جاتا ہے شراب پینے والے اول فل وقت نہیں لگتے ہیں بعض دفعہ ناشاہستہ حرکات و گناہ کے کامی کر بیٹھتے ہیں ان سب کا باہت ہو تو کہ ایوز اسے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لئے اسے سرور حاصل ہوتا ہے اور غم ختم ہو جاتے ہیں جنت کی شراب میں یہ فائدہ تو بدد جدہ موجود ہوگا لیکن کبھار اس کی سب بات اس سے اکثر پاک ہوگی یعنی جنت کی شراب ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی کہ وہ اقل کو ختم کر دے یا کہ غلط کام کروائے یا کہ اس کے اقل میں فطور آئے وہ کھانے کو کہا دیا جگا اور جب وہ پھر کھانے کو ملے جو پسند کریں گے اس پرندوں کو گوشت جو ان سے وہ چاہیں گے اور بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی پرندوں کو گوشت لذہت خضائیت و قوت تینوں اعتبار سے چپائیوں کی گوشت سے آلہ امدوت ہے لہذا بالخصوص پرندوں کی گوشت کے ذکر کیا گیا ہے وہ ہورین این اور بڑی بڑی آنکھ والی ہورے ہوں گی جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں تاکہ اگر دو گوار سے ان کی آبتاب ماننوں پر جائے جنت کی ہورے بھی اپنی حسن و دلکشی آبتاب کے لحاظ سے ایک قیمتی موتیوں سے کسی صورت کم نہ ہوں گی لہذا ان کی فاضل بھی ایسے کی جائے گی ایسے جواہر و موتیوں کی کی جاتی ہیں این اعبال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے وہاں نہ تو کوئی بہودہ بات سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کریں گے یعنی وہاں نہ کوئی دوسرے کی قیبت کرے گا نہ چھو لکھائے گا نہ موتان لگائے گا نہ جھوٹ پولے گا نہ مکرف ریب کرے گا اور نہ ہی حیرہ پہرے کی باتیں کرے گا نہ گالی کو روچ ہوگی نہ تنس ہوگا نہ ہی ایک دوسرے کا مزاق اڑانا تصحیق ہوگی گویا کوئی شخص سے کیسی بات نہ کرے گا جس سے دوسرے کو تقریف پہنچ سکتی ہو اور نہ اہل جنر ماں بہودہ اور بیکار باتیں کریں گے جس کا نسی جب کچھ بھی نہ ہو پھر ایک دوسرے کو سلام کریں گے سلام ہی سلام ایک تو یہ مطلب کہ اہل جنر ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے فرشتے بھی ان کے حکم سلامتے کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی دستہ بھی ان پر سلامتی ناظرین ہوگی سلام بھیجا جائے گا دوسرہ مطلب یہ کہ جنتی آپس میں بھی جو بات کریں گے ایک دوسرے کی خواہی سلامتے میں مشتمل ہوگی اس کی گفتگو بہمائنی نتیجہ خیص و معلوماتی معلوم ہوگی بڑے پاکیزہ موضوعات پر زہر بیس آتے رہا کریں گے ان کے مجال اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تسویر تحلیل با قصد ہوا کریں گے اور اس کی حل گفتگو بھی کسی نہ کسی ملائی جو سے کسی نامتے کے پہلو دیا ہوگی واسحاب الیمین معا اصحاب الیمین کسیدر مخزوز وطلح منزول وازل ممدود مومای مسکو وفاقیت کسیرا لقم مختوا ولا ممنوا ومفورش موضوع مرفوع انہنہن انشاء فجعلنہو ابکارا اوروبا اطرابا لی اصحاب الیتنمین سلط من الاولین و سلط من الاخرین اور دائے ہاتھ والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا دائے ہاتھ والے فیسیدر مخزوز جو بخار بیریوں میں ہوں گے وطل ممدود و بیریوں میں ایک دوسر پہ تہ بتہ چڑھی ہوں گی ومائے مسکو دو دو تک پھیلی ہوئی ہوگی چھاؤں پانی کے آپشانے ہوں گے باقرات پھلوں ہوں گے اور جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ روکے چاہیں گے ان کی نشستگرہوں پہ بیٹھے ہوں گے ہم ان کی بیویوں کو عجیب انداز سرونوں پیدا کریں گے انہیں باقرہ بنائیں گے اور جو اپنے شہدہ سے محبت کرنے والی ہوں گے اور ان کی عمر ہوں گے یہ کچھ ہوگا دائے ہاتھ والوں کے لیے اور پہلوں میں سے بہت کم ہوں گے اور پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پہلوں میں بہت کم دائے ہاتھ والے جن کا نام نئے عمال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا کہوں گے فیسیدر مخزوز کدھر ہوں گے بیخار بیریوں والے اس میں ہوں گے درختوں میں ہوں گے کسی خار درخت درخت کی کانٹی توڑ کے یا کارک سے بیخار بند آن دینا صاف کر دینا کہتے کہ بیری کی درخت کی کانٹی جتنے بھی کم ہوئے اتنے ہی اس کا پھل اچھا اور مزیدار ہوتا ہے جنیت کی بیری یہ بلکل بیخار ہوں گے یعنی ان کے بیری قبل دنیا کی جیسے بیری جیسے نہیں ہوں بلکہ بہت نزیز ہوگا توبہ ہے جس کے سائے میں اگر سو برس بھی چلتا تھے تو تب بھی اس کے سائے ختم نہ ہوگا تم چاہو تو آیات پڑھ لو مزلی ممدود ممائم مسکوب اور کیا ہوگا پانی کی آپ شارع ہوں گی مسکوب گرنا اور بہنے کو کہتے ہیں بارش کے موٹے موٹے کترو بارش کو بھی کہتے ہیں جس کا پانی بہن نکلے یعنی لگتا جھڑی ہونا پانی مسلسل رما دوار ہو پایا جائے گا مسلسل آبشارع ہوں گی جس کا پانی بہ رہا ہوگا کبھی ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے یہ پھل اور انچین سیدگاہ پر یہ بیٹھے ہوں گے یہ کیا ہے یہ پھل جو ان کو ملیں گے کبھی ختم نہ ہوں گے یعنی پیچھے جو بات ہو رہی ہے کہ جنت کے پھلوں کی سپلائی کبھی کم نہ ہوگی جس طرح دنیا میں پھل اپنے موسم میں ہی من سکتے ہیں آگے پیچھے نہیں ملتے نہ ہی ان کو حاصل کرنے یا توڑنے یا کھانے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش آئے گی مگر یہ جنت میں ایسا ہو گا کہ ہر وقت ہر سیزن کا پھل اویلیبل ہوگا ہم ان کے بیمیاں کو نئے سیرے سے پیدا کریں گے جب ان اثروں پیدا کریں گے انہیں باقرہ بنا دیں گے ان کے بیمیاں کم کمر جو ہے اس دنیا میں ساتھ دینے ماری بیمیاں بھی ہو سکتی اور جنت میں ملنے ماری خورے بھی ان دونوں قسم کی عورتوں کا اللہ تعالی نوجوان اور نوخیز بنا دیں گے وہ کباری بھی ہوں گے ہمیشہ خوبصورت اور جوان بھی رہیں گے جن کی باتوں میں ترد انداز میں بے ساختہ پیار آئے گا شمائل تیزمیزی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک عورت بڑھیا کہنے لگی میری حق میں جنت کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی وہ روتی ہوئے واپس چلی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھا بے کی حال میں جنت میں داخل نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد اکیمین خاص تو پہ نئے سیرے سے پیدا کریں گے انہیں باقرہ بنا دیں گے تو کہا اس وجہ سے کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عورت کو کہا کہ بڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی عربن اقرابا علیہ السحاب الیمین سلط من الاخرین اپنی شہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی ان کے عمر ہوں گی پہلوں میں سے بہت زیادہ و بعد میں والوں سے بہت کم ہوں گی عربن کا مطلب پہ ہوتا ہے اپنے خوان سے محبت کرنے والی عورتیں بہت حسنی حسانے والی خوش و ذوق اور ناظر انداز اپنے خوان کو لبھانے والی عورتوں کے بارے میں آتا ہے عطرابا یعنی معنی مرتی کے ایک ساتھ مرتی میں کھیلنا ہم عمر ہونا دوست ہونا اور ہم اثر ہم ساتھی ہونا لیکن عطرابا عمومن عورتوں کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ عطرابا سے مرد ایسی عدوست ہے ہم عورتیں ہیں جن کے مزاج میں پوری ہم آنگی پائی جاتی ہیں عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی نوجوان ہی رہیں گی اور اپنی خواندوں سے بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا ایسے لوگ بھی دائے ہاتھ والے پہلوں میں تو بہت سے ہوں گے بچھلوں میں بہت کم اس حوالے سے نینا بھو سید خدری کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھو امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت یا چھتھائی حصہ ہوگی اور تین چھتھائی باقی سب امت کی لوگ شامل ہوں گے یا سنگے ہم نے اللہ اکبر کہا اللہ کو شکریہ ادا کیا پھر آپس سے ہم نے فرمایا نہیں تم تہتھائی حصہ ہوگی ہم نے بھی پھر تقبیر کیا آپس سے ہم نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا حصہ ہوگی ہم نے پھر تقبیر کہیں واسحاب الشمال ما اسحاب الشمال فی سموم و حمیو و ذل من يحموم لا بارد ولا کریم انہوں کان قبل ذالک مترفین وقانون لیسرون على الہنس العظیم وقانون یقولون اے دا متن کن و تراب و ذا مو اعنی لما بؤوسون و بای حاصل جو ہوں گے اندی بختی کا کانا و تبتی ہوئی او کھول دی با نیمے و سیاد ہوئی مکسائی می ہوں گے جو نتندہ ہوگانا آرام دے بلا شبہ سنجام سے پہلے عیش کیا کرتے تھے وہ گناہ عظیم پہ پڑے ہوئے تھے وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے مٹی میں ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور آباؤن الاولون قال ان الاولین و الاخرین ہمیں کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی آپ ان سے کہیے بلا شبہ پہلے بھی پچھلے بھی سب کے سب میں ایک دن کٹھے کے جائیں گے اور جس کا وقت مکرم ہے جس کا وقت مکرر ہے اور ان کے لئے کیا ہوگا بدبختی اندین کا نام اعمال بائحات میں ملا تو یہی لوگ ہوں گے اصحاب الشیمات تو اس کے بارے میں کہتا ہے ان کو کیا ملے گا سب مومی و حمیم کہہ و سب مومی و حمیم و ذلی مہی احموم و تبتی ہوئی کھلتے ہوئے پانی میں سیاد ہوئے کسائی بھی ہوں گے یعنی سیاہ ہونا یا حموم سیاہ کو کہتے ہیں کوئی لا راک آگ کے جلیوی چیز ہے ایسے دھووں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو سیاہ بھی ہو غلیز بھی یعنی دوزرک کے آگ سے جو سیاد ہوا ہے اٹھے گا اس کی سائی میں پناہ لینے جائیں گے وہ دنیا کے زندگی میں خوشحالی کا وقت گزار چکے ہوں گے تقبول میں آقے اللہ اس کے رسول کی ضد کر باندھ رکھی ہوگی آج ہی نے ایسے کرم دھوئے کی تبش میں بھون گیا اتنے ہی زلیل و خوال کر دیا جائے گا اور یہ کیا تھا کس وجہ سے ہوگا ہن سے مراد ایسا گناہ جس کا تعلق اہدوں پر مان یا قسم توڑنے سے ایسا گناہ سب کہ سب قبیرہ یا عظیم ہوتے ہیں ان میں صرف اہد قرف روشرک ہے یہ اہد اللہ کی خلاف عرضی ہے دوسری اہد شکمی انبیاء کی تقذیب ہے کیونکہ سب انبیاء اپنی اولاد اور اپنی امت کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی رسول آئے تو کیا کوئی کتاب آئے تو اسے مان لینا اس کی تصدیق کر لینا اور تیسا گناہ آخرت سے انکار ہے اس کے مطلق فار مکہ مختلف قسمیں کھا کے کہا کہ تیرے جو مر گیا اللہ سے کبھی زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا مطلق فشاربونا علیہ من الحمیم فشاربونا شرب الحیم هذا نظر ہو یوم الدین نحنو خلقناكم فلولا تصدقون افرائتم ما تم نون انتم تخلقون ام نحنو نفخالکون نحنو قدرنا بینکم الموتا وما نحنو بمسبوکین اعلا ان نبدل امسالكم وننشئكم فیلما لا تالمون ولقال علم تم نشعط الاولا فلولا تسکرون اے جتانی مالکم راہ لوگو تمہیں تو خر قدر کھانا ہوگا جسے تم اپنے پیٹ بھروگے پھر اسے کھولتا با پانی پینے کو ملے گا جسے تمہارے پیاس کی بیماری ہمارے اونٹوں کی طرح پیوگے اور جدو اور سزا کے دن یہ تمہاری بھی حرمانی ہوگی بھیلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے اور بھیلا دیکھو جو منی تم تبکاتے تھے تم اس بچے کو تم پیدا کرتے تھے یا سے پیدا کرنے والے ہم تھے ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہمیں اس بات سے آج اس نہیں ہے کہ تمہاری صورتیں بدل دارے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں یا تم نہیں جانتے اور پہلے اپنی پیدائش کا تو تم خوب جانتے ہو پھر کیوں تمہیں سبق حاصل نہیں کرتے ملک علم تم نشات اولا فلاولا تذکرون پھر تم اس سے نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے اس سے سبق کیوں نہیں لیتے یعنی کھانے کو زکون کا درخت دیا جائے گا زکون کسی کہتے ہیں زکون کسی حصے سے لگ جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکلاتی ہیں تو اسے کہا جاتے ہیں زکون اور کیا ہوگا ان کے لئے فَمَالِوَ مِنْ حَلَمَتُونَ فَشَارِبُونَ عَلِهِمْ مِنْ حَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرِبَلْحِيمِ شدید قسم کی پیاس یعنی سخت پیاس ہونا ہی حیام اونڈ کی اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں اونڈ سخت پیاسا رہتا ہے وہ پانی پیتا جاتا ہے لیکن پیاس بجھنے میں نہیں آتی جیسے انسان کو استسکا کی بیماری لاکھ ہوتی ہے وہ ہی ایسے اونڈ کو کہتے ہیں جسے نہ بجھنے والی پیاس کی بیماری لگی ہوتی ہے گوئے اہلِ دوزر کو توہر بطور خوراک کھانے کے بعد کھولتا ہے پانی مینوں کو ملے گا اس کھولتے میں پانی کو پیتے جائیں گے میں ان کے پیاس ختم نہ ہوگی دیکھو جو میں نہیں تم ٹپکاتے ہو تم اس بچہ پیدا کرتے ہو یا ہم میں سے پیدا کرنے والے ہیں آنی اس بات پر غور و فکر کرنے کے انسانی تخلیق کا نکتہ آغاز کیا ہے انسان کا نطفہ بزاتے خود کیا چیز ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے جن چیزوں سے نطفہ بنتا ہے وہ زندہ تھی یا مردہ اس نطفے کے بننے یا بنانے میں تمہارا بھی کچھ عمل دخل تھا یا ہمارا اس نطفے کے رحمت مادر میں ٹپکانے کی حد تک تو اختیار صرف انسان کے اس کے بعد اس کے اختیار کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے نطفہ کا ایک اترہ لاکھوں جیسی پاک یا کیلوں میں مشتمل ہوتا ہے جو صرف طاقتور خودوین سے ہی نظر آسکتے ہیں اس طرح رحمت مادر میں کیا ہے یہ چیز خودوین کے ذریعے بھی نظر نہیں آسکتی نطفہ کا ایک جیسے سومہ جب نسوانی ویزہ میں داخل ہوتا ہے پھر اس کے دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ سیل بن جاتا ہے اور یہی سے انسانی زندگی کے آغاز ہوتا ہے اور ہم نے ان کے درمیان مقدر فرما دی موت کو اور کون ہے اس سے بھاگنے والا کوئی بھی اس کو آجز نہیں کر سکتا ہے اس بات سے آجز نہیں ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نطفے کو ہم چاہیں تو دنیا ملاتے ہیں وانا اسی وہاں بھی عمل ضائع کروا دیتے ہیں وہ کہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی کون اس کے سر پر بھی موت اگر کوئی پیدا ہو بھی جائے تو سر پر موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہیں کہ اس وقت درجہ آپ کو کار دے کہاں کوئی بچپن میں مر جاتا ہے کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں کوئی سالہ سال بڑھاپے میں بھی مستر میں مر پر ایڈیا لگر لگر کے مرتا ہے گویا موت کی ایک اٹل حقیقت ہے اس کا وقت بھی پہلے سے تیش شدہ ہے نہ اس لمحے سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے وقت میں داخل ہو سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہ موت کو تال سکتی ہے نہ اس کا وقت بدل سکتی ہے اب بتاؤ تمہاری زندگی تمہاری موت کے بارے میں اللہ کی سبا تمہارے اپنا یا کچھ دوسرے کا کچھ اختیار ہے پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ تمہاری سبا صورتیں بدل دارے تم ایسی صورت میں پہلے کر رہے جو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے اپنے کیوں سبق حاصل نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری تعلیق کے تخلیق یہ اکثر بدل بھی جال سکتے ہیں اس بات پر کہا ہے کہ پہلے تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ سے ہوئی دوبارہ تخلیق زمین سے ہو جائے ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی ملائی لوگ قسم کے تھے زمین کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی ملائی ان ملائی سے بلکل جدگانہ ہوں گے پہلے تم بچے کی صورت میں پیدا ہوئے دوبارہ تم اس حالے میں پیدا ہوا جس میں حالت میں مرے گا اسی قدر قامت کے ساتھ پیدا ہوا پھر رحم ملائی کے تخلیق کے بعد جو طبیق قوانین تمہاری لئے مقرر تھے دوسری بات پیدائش کے لئے طبیق قوانین بھی جدانہ ہوں گے اس دنیا میں موت کے لئے تمہاری لئے مقدر تھی وہ موت سے فراد ممکن نہ تھی آخر میں زندگی مقدر ہو وہ موت کبھی نہ آئے گی اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے قیب کے پردے ہائل تھے اس دنیا میں سب حقائق و شکافت نظر آنے لگیں گے حتی کہ انسان اللہ کے دیدار سے بھی مشارف ہوگا اگر تم اپنی تخلیق کو غور کرو تو تمہیں دوسری تخلیق میں انکار کرنا ناممکن نہ لگے آفرائی تماتا تحرسون جب تم دیکھ بھلا دیکھو جو بیچ تم بہتے ہو اسے کھیتی ہم مغاتے ہیں تم مغاتے ہو یا ہم مغانے والے تم اس کھیتی کو تم مغاتے ہو یا ہم مغانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے بھوس بنا دیں تم باتیں بناتے ہو اس سے جاؤ کہ ہم اڑتی چٹی پڑ گی ہے بلکہ ہمارے نصیبی پھوٹ گئے ہیں بلکہ دیکھو جو پانی تم پیتے ہو کیسے بدلے میں تم نے بتا رہا ہے یا تو ہتانے والے ہم ہیں اگر چاہیں تو سکھاری پانی بنا دیں پھر تم چکر کیوں دعا نہیں کرتے یعنی تمہارا کام صرف زمین بیچ جاننا ہے اس کے بعد زمین کی تاریکیوں میں اس بیچ سے تخلیقی مراحل کا نظر آنا جو تخیرات اس میں واقع ہوتے ہیں اس سے تم ناعلم ہو پھر اس کو کہیں تمہارا عمل صرف یہ ہے کہ تم اس کو پھر کہہ ایک کومپل سے بنتی ہے جو اسے تم دیکھتے ہو اس زمین اس کومپل میں اتنا زور کہاں سے آتے گئے وہ زمین کو پھاڑ کے نکل آتی ہے بیچ بیجان اور مردہ تھا اس سے جاندہ نبتات پیدا ہوگی جو بھلتی اور پھوتی اور بھرتی ہے تمہارے دس کا سمان پیدا گیا دیا اب دیکھو لاکھوں کی تدار میں مردہ بیچ زمین کے پیٹ میں دفن کیا جاتے ہیں پھر اس زمین کے کبرستان سے وہی مردہ بیچ نئی زندگی اور نئی آنبان کے ساتھ تمہارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں پھر بھی تمہیں اس بات میں شک ہے کہ تم زمین میں دفن ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جاؤ گے اور زمین سے نکال لے نہیں جاؤ گے اس کے اگرابہ جس زمین میں بیچ رہا لگے اس میں اللہ شور پیدا کر دیتا ہے نسل کا مزور زور آرہ پیدا ہوتی ہے پھر پوری طرح فصل اکنے کے بعد اسے کیڑے لگ جائیں یا کسی ارضی آسامہ یا تم اپنی فصل کو مصیبت سے بچا سکتے ہو اگر تم خود بھی اللہ کی طرح مہربانی سے پیدا ہو گئے اللہ طرح کی مہربانی سے تمہیں کھانے کو ملتا ہے پھر اس کے سامنے تمہاری اقرد سرطابی کرنے کا کیا مطلب اس صورت میں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے ہیں ہمارا تو بیچ بھی زائع ہوگی ہمیند بھی زائع ہوگی اور عیدہ کھانے کو بھی کچھ نہ ملے تو ہم مارے گئے یہ بات تمہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوتی کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسے اللہ کی طرف سے ایک دم بھی سمجھو کہ تمہاری فصل جو اتباہ ہوئی تم اس کو کیاں صرف یہ بات کر کے کہ ہماری میند زائع ہوگی ہے ہم تمہارے گئے ہیں ہمارے کھانے کو نہیں بلکہ اس کی طرف تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تو زیادہ اچھا تھا اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرتا کہ کس گناہ کی سزا ہے اور اس بادل سے تم بانی ہے ہم تارنے والے ہم ہیں اگر ہم چاہے اسے کھاری بنا دیں تو پھر تم شکر دار کیوں نہیں کرتے یہ کہہ اللہ کی قدرت کا قسم ہے سطح سمندہ سے سورج کی حرات کی وجہ سے آپ بخارہ رفتے ہیں یہی بخارہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے بارش کی سورج میں برستے ہیں سمندہ کے بانی جس سے بخارہ رفتے ہیں سخت کھاری ہو چاہتے جلانے والا ہوتا ہے مگر جو بارش برستی ہے اس میں کھاری پر نہیں ہوتا حالکہ جنجا ریبوٹ گئے یا دوائیوں کو ہم اس طرح کشید کرتے ہیں اس میں ذائقہ بھی منتقل ہو جاتا ہے اور بھو بھی مثلا سوف یا جوائن یا زبان یا غلاب کے ارث میں انشیاء کا ذائقہ بھی منتقل ہو جاتا ہے اور بھو بھی لیکن سمندہ کا کھارہ پانی آ بھی بخارہ میں منتقل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ورنہ اس طرح کے زمین کے کوئی جاندار یا ایسا پانی پی کر زندہ ہی نہ رہ سکتا یا ایسا پانی سے پیداوار اکھ سکتی جو پانی کے بعد جاندار یا زندگی کے دوسرا بڑا سبب ہے تو اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بارش پہ درستی ہے ان بادلوں سے اس میں ہمارے لئے جلانے کو لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا جس سے ہم لوگیں بھاگ گئی وہاں سے بلکہ وہ بارش انہار ایک کے لئے خوش آئین ثابت ہوتی ہے کیونکہ کڑوی نہیں ہوتی جب بارش پہ درستی ہے تو اس میں کھارا پر نہیں ہوتا یہ بھی سارا سسٹم چلانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اتنی بہترین بارش اطاعت کرتے ہیں اتنی بہترین نیمتیں ہمارے لئے لئے گاتا ہے افرعی تم من نار اللہ تی تورون انتو منشعتم شجراتا ام نحن منشعون نحن جعلنا تسکراتا و تعالی المکمین و سب بھی بسم ربک العظیم اور بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس درخت کو یادہانی کا چلیہ مسافروں کے فائدہ کی چیز بنا دیا کہ حاضر اپنے پاوردگان کے نام کی تسبیح کرو فرصب بھی بسم ربک العظیم جو بڑا عظمت والا ہے یہ درختوں کا سب سے بڑا فائدہ آگ کا حصول ہے تیسی نیمت دردہ ترنے یہ بتا ہے کہ تم آگ جلاتے ہو تو آگ جلانے سے استفادہ حاصل کرنے صرف انسان کا کام ہے تو اس سے کوئی جاندار مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی جانورتے باتات وغیرے اسی حال میں کھاتے ہیں جس حال میں یہ زمین نکلتے ہیں جبکہ انسان تمام صدبیہ غلے گوش وغیرے آگ پر پکا کر کھاتے ہیں پھر آگ سے کئی انسان کئی قسم کی تحتیر ڈال کے اپنے استعمال ملانا شروع کر دیتا ہے پھر مشینیاں بنتی ہیں اگرچہ آج کل آگ کی تیل پر ٹرول اور گیس وغیرے سے بھی حاصل کی جاتی ہیں مگر آگ سے دو صدی پیشتر آگ حاصل کرنے کا زریعہ واحد زریعہ درخت تھے اور ان کا انتہن تھا بعض درخت ایسے ہیں جن کا دوسرے پر گرنے سے آگ لگ جاتی ہیں بعض درخت کا تیل انتہن کے کام دیتا ہے اور ہر قسم کے درخت اور پھور پھور دیکھ حاصل وغیرے خوشکو کر آگ حاصل کرنے کا زریعہ بنتے ہیں درختوں سے ہی کوئلہ اور پھر بھارنی اور پھتری کوئلہ بھی بنتا ہے آج کے طور میں بھی آق حاصل کا سب سے بڑا زریعہ یہ درخت وغیرہ ہی ہوا گئے ہیں اور درختوں کے پیدا کرنے ہونے دینے والی صرف ذات اللہ تعالی کی ہے جس میں دوسروں کے کسی کام کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اگر انسان سمجھے تو درختوں کی بیدائیس بھی فیل حقیقت اللہ کا بڑا احسان ہے مقوین یعنی بھوک بھوکا رہ کے رات گزارنا بارش کے کم ہونا کسی سال بارش کے قلت یا افراد کسی سے فصل تباہ ہو جائے کہت نمودار ہو جائے جو ایسے کہت کے سال میں حکومت زمداروں کو بلک سات ادائیگی کی شرط دیتی ہے یعنی جب کرزیں اٹھائے جائیں فصلیں تباہ ہو جانے کے بعد پیانی بھوک کے رات بسر کریں اور پھر خوراک کی کمیں اتنی مقدار میں جس انسان بس زندہ رہ سکیں مقوین قوت کے احتیاج میں سفر کرتے ہیں لوگ خانہ بدوش و زرز کی تلاش میں ایسے انتر منتقل ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگ درختوں کی نکڑیوں سے آج سے مکان بھی کھڑے کر سکتے ہیں اور اس سے دوسری ضرورات بھی پوری کرتے ہیں فلا اکس مبن نواقی نجوم اور مواقع نجوم یعنی ستاروں کی کرنے کی جگہ اور ستاروں کے محلی وقوق کی قسم کھاتا ہوں کس کی قسم کھاتا ہوں ستاروں کے محلی وقوق کی قسم کھاتا ہوں گنے کی جگہ فضائے پسید بے شمار سے آرے ایسے موجود ہیں جو ہر وقت وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَهُ تَعْلَمُونَ اور جو ہر وقت تم سمجھو تو یقیناً ٹوٹے بھی ہیں گرتے بھی ہیں اس کا دوسرا معنی ستاروں کی ٹوپنے کی جگہ بھی ہے وقت بھی ہے یعنی عفق کے مغرب میں جہاں مائے ستاروں روپتے نظر آتے ہیں یعنی صبح کی روشنی کے نموہ داروں ہونے کا وقت ہوتا ہے جب ستارہ قائب ہو جاتے ہیں جو مائننگ بھی لیے جائے اس سے مراد ستاروں کی گردش ہے اپنے اپنے مدارات میں سفر کرنا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَهُ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھو کہ انہیں ایک بہت بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْعَانِ كَرِيمِ فِي قَتَابِ مَقْنُونَ لَا يَسْمُ لَا يَمُسُّهُ لَا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِينُ مِ رَبِّ الْآَلَمِينَ اَفِي بَحَاسَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَمْنُونَ اِسْكَاكُمْ أَنَّكُمْ تَقْزِبُونَ یہ قرآن بلا شباب بلند پایا کتاب ہے جو ایک محفوس کتاب میں درش ہے جسے پاک لوگوں کی سوا کوئی چھو نہیں سکتا اور یہ پروردگار عالم کی تصرف نازل ہوا ہے پھر یہ کیا اس کلام سے تم نحنت حاصل کرتے ہو اس میں تم اپنا حصہ تم نے یہ رکھایا کہ اسے چھٹلاتے رہتے ہیں اتتی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اٹھائے گئے کہ اس کتاب کے مظامیوں نے مطالب نہایت بلند پایا ہے نہ کسی شاہد کی تخیلات ہیں بلکہ یہ بلند پایا ایک بلند پایا کتاب ہے جو اس نے تمام بنی انہوں نے انسان کے ادائت اور خلاح و عبود کے لیے نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے وسط علم کے منافع اس کے تمام سب مظامین لوحی محفوس میں پہلے سے ہی ترج ہیں متحرون اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں یہ تو کہ پرخیزہ لوگوں سے مراد فرشتی ہیں یعنی یہ کتاب قرآن کریم لوحی محفوس میں بھی سبت ہیں وہاں سے پرخیزہ فرشتے علاقے رسول اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے کسی شیطان کی وہاں تک دسترس نہیں ہوتی جو اس علاقے کسی کاہین کے دل پر تانزل کرتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے محضامین و مطالب تک صرف رسائی ان لوگوں ہو سکتے ہیں جن کے خیالات پاکیزہ ہوں وہ فرشت کے تاثبات سے پاک ہو اقل صحیح اور قلب سنیم رکھتے ہو جن لوگ خیالات ہی گندے ہو قرآن کے ملن پایا محضامین و مطالب تک ان کے لسائی نہیں ہوتی تیسنا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں یا چھونا چاہیے مشرق اور ناپاک لوگ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس آئے سے بات ممانی ہے مسئلہ بھی مسلمین کی کہہ کہ بے وضو لوگ کو قرآن کا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے لیکن راجعہ بہتر بات یہ ہے کہ بے وضو تک قرآن کو چھو سکتا ہے اسے تلاوت کر سکتا ہے صرف جنبی ان حیث و نفاس والی عورتیں قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں دب تک پاک نہ ہو جائے البتہ حیث و نفاس والی عورت سبانے قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھا بھی جا سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں پاپی آفی بھی حاصل حدیثی مدھوئی دون کیا اس کے لام سے مندہ حنت کرتے ہوں مدھین یعنی روغن، تیل، چکنائی کسی چیز کی تیل لکھا کے نرم کرنا مدہ حنت کے کئی معنی ہے کسی بات ملچک پیدا کر دینا ڈھیلا کر دینا منافقت کا رویہ اختیار کرنا کسی چیز کو اپنے سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا یعنی اسے کفار مکہ قرآن جیسے بلند پایا خطاب کے بارے میں تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم اسے کچھ اہمیت نہیں دے دیں اے کفار مکہ تم اس قرآن کے اہمیت نہیں دے دیں تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے اور تم نے اس میں اپنا حصہ یہ رکھے کہ تم اسے جھتلاتے ہی رہتے ہوں اس آیت کے بھی کئی مطلب ہیں یہ کہ جس طرح روزانہ کھانا کھانا تمہارا معمول ہے اس طرح قرآن کا جھتلانہ بھی تم نے روزانہ کا معمول بنا رکھا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر ادا کرنے کے وجہ اس کی کوئی اوت اور جو ہی پر تداشت کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جھتلا دینا تمہارا معمول بن گیا ہے چنانچہ اس آیت کے تفسیر اس طرح سے روائد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھتلاتے ہو کہتے ہو کہ میں ہم پر فلاں پنچھتروں فلاسطار کے سبب سے بڑھتا ہے اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی تفسیر روحانی بارش اور بہت بڑی نعمت ہے اور تم اس نعمت کے شکر کیوں نہیں کرتے اس سے جھتلا کیوں دیتے ہو تیسا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھے قرآن کو مان لینے سے تمہارا رسک بند ہو جائے گا قعبہ کی سر پرستی تو یہ چھن جائے گی نظر نیاز بند ہو جائیں گے قعبہ کی وجہ سے عدب بھر میں تمہارا عزت و بقار بنا ہوئے سب ختم ہو جائے گا لہذا تم اپنے رسک اور عزت و جاہ کے سبات اسی بات میں بناتے گا تو تم قرآن کو جھتلاتے ہو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب جان حنسلی کو پہن جاتا ہے تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ہم اس وقت تم سے زیادہ سے جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے پھر کس قسم تم کسی کے محکوم نہیں اور تم اس بات میں سچی ہو تم اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ہاں اگر وہ مننے والے مقربین ہو تو اس کے لئے راحت امدہ نرس اور نظر نمت والی جنت ہوگی اگر وہ دائمہ ہاتھ والے ہوئے ہو والوں میں سے ہوگا تو یہاں پہ موت کا منتر بھی آنکیا جارہا ہے موت کے وقت بھی انسان کی بیبسی کہ ایک مدینین کہ ایک معنی نہیں ہے جزا و سزا بھی ہے اس قانون کے پر تابع اچھے بورے عمال کے جزا و سزا دینا ہے ان آیات میں مننے والے ان کے عزیز و قابی سے سب کے انتہائی بسی کا منظر پیش کیا گیا ایک طرف مننے والا ہے جسے اپنی جان مچانے سب باتوں سے زیادہ عزیز ہے پھر اس کے ساتھ جو اس کے عزیز و قارب ہیں جنہوں نے اس کے علاج موالجے میں کوئی قصر اٹھانی رکھتے چاہتے اس کی جان بچ جائے دوسری طرف اللہ یا اس کی فرشتی ہیں ہوتے ہیں تو یمیت کی جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے پھر جب تمہارے فشتوں سے پہلے قدم پہ ہی بات کھا گئے تو آگے تم کیسے بس سکو گے وہ صورت کے آخرت میں کہ آخر میں پھر سے یادہ ہانی کرائی جاری کہ ان تین کرو کا انجام بیان کیا جارہا ہے تفصینا یعنی مقربین اصحاب الیمین اصحاب الشیمال کا یہ کیا ہے اور ہاں اگر من نمال مقربین مستو تو اس کے لئے راہ تم دردس اور نعم تو بعد جنت ہوگی اگر وہ دائی ہاتھ والی ممسو ہوگا تو سیادہ والی لوگوں میں شامل ہو جا جو اس پر سلامتی ہو اگر وہ جو جھٹلانے والیوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دو جگ میں تک کھیل دیا جائے گے یہ سب کچھ حقیقت ہے کیونکہ انہیں حق ہے لہذا آپ اپنے بردگاہ کے نام کے نام تسبیح کرتے رہے ہیں اور جو بڑی عظمت والا ہے یعنی اس آیت کے کئی مطالب ہے کہ کیا ہے دو مطلب ہو سکتے ہیں مخاطب کرنے والے دائیں ہاتھ سمجھا جائے تو اس کا مطلب بھی ہے جو ترجمہ ظاہر ہے کہ اگر مخاطب عام لوگ ہو تو مطلب ہو یہ ہوگا صحابیل یمین کے طرف سے تو لوگ مطمئن رہو خاطر جمع رکھو یقین ہے محفوظ و معمون ہی رہو گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت موت اس طرح موت اٹھل حقیقت ہے تم اس حقیقت کو غیر حقیقت بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے اس طرح مقربین صحابیل یمین صحابیل شمال کا بتا ہے انجام ایک ٹھوس حقیقت ہے اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو تم اس طرح ٹل نہیں سکتی نہ بدل سکتی ہے تمہارے جھٹلانے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدل نہیں سکتا لہذا خواہ مخواہش و بات پیدا کرنے کا کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو بلکہ آنے مالے وقت کی تیاری کرو تصویح و تمہین میں مشکور رہو انہازہو اللہ حق و یقین یہ سب کچھ حق ہے یقین ہے اس کو چھٹلاو مت اس پر یقین کر کے کیا کرو فسر بسم ربک العظیم اللہ کی تصویح و تہمین میں مشکور رہ جاؤ آخر کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے اس نیک مشکلے میں سے چھٹلانے والا کی دل آزاری بہوت کی سے بھی یقصوی ہوتی رہتی ہے اس کے بعد خیالات کے عدد ہوتا ہے سیند اقبال آمی جو ہونی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنی رکو میں لکھو یعنی سبحانہ ربی العظیم پڑھا کرو جب سبحانہ ربی العظیم پڑھا کرو جب سبحانہ ربی العظیم نے اپنی سجدے میں لکھو یعنی سبحانہ ربی العظیم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمائے اس کے چھوٹے چھوٹے عزابی قرآن کریم کے اشاروں سے ہی محقوظ ہیں تصویح و تمہید کی تفزیلت میں بہت دیت نہایت نجامی ہے جو امام خالی نے اپنی کتاب کے آخر میں رج کی ہے کہ سجدہ ابو حیالہ کہتے ہیں کہ اس نے فرمایا دو قلمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے زمان سے دائیگی کے لئے مگر میزان آمال میں بہت وزنی ہیں سبحان اللہ وابی حملی سبحان اللہ العظیم یہ قلمیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں تو سب بھی بسم ربی کا نظیم تو اللہ تعالیٰ کی اسی طرح تصویح کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے جیسے اس کی ذات ہیں اور جیسے اس کا حکم ہے اور ان سب سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی مقربین اور دائیں ہاتھ والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے جب تصویح کریں گے تحمید کریں گے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو پھر ہم نہ ہم غلط خیالات کی طرف جائیں گے نہ نہ غلط عمال کی طرف جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا ہماری آخرت سبر جائے گی جو چیس کہانا حق کے یقین ہیں یہاں تک کافی ہے اس حوالے سے آپ کوئی سوالات ہو تو سلام اردرر قرآنکورس ڈاٹ کم پر بھیسکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دامان انہیں نمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہم وآخر حمدگا شہدو اللہ علیہ الا انتا استغفر رکاباتو بللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ